تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے کل آؤ منجید ڈھکواؤ اے پتر منجید تھوک کیا نہیں پورشی جا رہا ہے اپنے ملکی اداروں سے ایک سوال کر رہا ہوں میں ڈسٹک جیلنگ کی جو پولیس ہے اس سے اور جو ہمارے بقا اور سلامتی کے ادارے ہیں ان سے کہ جناب آپ تو لگے ہوئے ہیں سیکڑوں ہزاروں فوجی آپ نے مروا دیئے ہیں آپریشن کر کے کہ ہم تکفیریوں کا خاتمہ کر رہے ہیں تو ایسا تکفیری جو آپ کے بلکل بغل کے نیچے ہے اور وہ اتنی بڑی ہے تو کسی آپ کے جرنل کرنا کو کافر کہہ رہے ہیں اور وہ تو خاجہ غریب و نواز کی تکفیر کر رہا ہے وہ تو علیاء اکرام کی تکفیر کر رہا ہے وہ تو صحابہ اکرام کو بدماش کہہ رہا ہے نہ جانے وہ کیا کیا بگواس کر رہا ہے ملکہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں ملکہ ہم کیا کریں مجھے بتائیں آپ لوگ اس کا حل کیا ہے جب ریاست اپنا کام نہیں کرتی ہم آئے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے وہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ بتائیں ہم کیا کریں اس کا خدا کے لئے اس ملک کا لحاظ رکھیں آپ اس ملک کے اوپر مہربانی کریں آپ لوگ یہ خمزاک ہے کہ داتا صاحب کو ملہون کہہ رہا ہے خاجہ غریب و نواز کو وہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے یہ مزاک ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کر رہا ہے وہ آلِ بینت کو کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی شہر نہیں وہ بدتمید ہی کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ولی نبی پشام روکن دیوں نہ دی طاقت نہیں اس قسم کی وہ گندی لینگویج استعمال کر رہا ہے اور آپ لوگ اسے پروٹیکشن دے رہے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں ملکی اداروں سے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ اب وہ لگا رہے کران کلاسز لگائے جو مرضی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز دین کی کریں پریکٹس کریں یہاں آزادی ادارے یہاں ہر مسلک مذہب والے کو آزادی ہے لیکن جب وہ ہمارے عقابرین کی طرف غلط قسم کی چیزیں منصوب کر کے ان کی تکفیر کرے گا ہم اس ہی زبان کو لگام دیں گے اور اگر اداروں نے لگام نہیں دی تو انشاءاللہ ہم اس کو لگام دیں گے آج ادارے دیکھ رہے ہیں آپ تمام صحافی لوگ گواہیں کہ ہم نے پر امن ترین انداز سے اس ایونٹ کو کنٹرول کیا ہے اور حضرت تاجدارِ گولڑا صحابہِ کرام غصے پاک حضرتِ خاجہ قریب النواز حضرت داتا سرکار اور تمام اللہ کی جو مقدس نیک بندیں ان کی ارواح کے تصرف ان کی برکت کے صدقے مرزا صاحب تم مانو نہ مانو یہ ہوتا ہے تصرف اور یہ ہوتی ہیں برکتیں تم تو کہہ رہتے کہ میرے کل آؤ منجی ٹھکو آؤ اے پتر منجی ٹھوک کیا نہیں پورشی جائے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ صحابی حضرت کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے مختصہ میرے ایک سوال ہے کہ کافی یوٹیوب پر ایسے ہیں جیلر میں بھی آئیں جو صرف اپنی بیورٹیپ بڑھانے کے لیے جو وہ انجینئر کا انٹریو کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی عالم دین نے نہیں بتایا ان کے بعد میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے یہ بڑی محدود دنیا ہے آج اگر یہ ویبسائیڈ کئی ایسے نیٹ ورک ہیں جو ختم ہو گئے ہیں یہ ختم ہو جائے پھر یہ لوگ کیا کریں گے کہ مرنا نہیں ہے سب نے گبر قیامت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو خدا کا خوف ہی کرنا چاہیے ہم ان کو دعوت یہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف کریں کہ ایسا شخص سے کہ جس کی اپنی خود تعلیمات اس کی جو نہ وہ مذبذب ہے وہ صرف اور صرف جو عام قسم کے لوگ ہیں جنہیں سیدھی نماز بھی نہیں آتی وہ ان کو قائل کر سکتا ہے وہ ان کے سامنے اپنی دنابولا ایفیشنسی دکھا سکتا ہے شرحی بھی گار سکتا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی مسلم کے کسی ذمہ دار عالم کے سامنے جو جس نے درسیات پڑھی ہوں میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ لوگ بچے کو پہلے دن جا کر سکھاتے ہیں ایڈبل پی ایلی میں ہمارے مدارس میں سب سے پہلے بچوں کو صرف ناف سکھاتے ہیں مرزے کے بارے میں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے صرف کی گردانے اور مسادر سے ان کے جو سیغے بنانے کا طریقہ اور ان کی تعلیلیں اس کو اُزن کا پتہ بھی دی